ہماری باڈی کیمیکلز کا خزانہ ہے ہماری باڈی کے اندر ترہ ترہ کے کیمیکل کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں یہ کیمیکل کمپاؤنٹس ہماری باڈی کے اندر بن جو بریک ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ترہ ترہ کے کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہیں ان کیمیکل رییکشنز کے دوران بہت سی نئی چیزیں بن رہی ہیں اور بہت سی نئی چیزیں بن رہی ہیں بریک ہو کر سمپلی فائے ہو رہی ہیں تاکہ بارڈی ان کو use کر سکے ان سبھی chemical reactions کو metabolic reactions کہا جاتا ہے metabolic reactions وہ reactions ہیں جو living organism کی بارڈی کے اندر ہوتے ہیں جس میں بہت سارے chemicals بنتے ہیں اور بہت سارے chemicals توٹ کے simplify ہوتے ہیں ان تمام chemical reactions کو generally metabolic reactions یا metabolism کہا جاتا ہے یا Metabolism کا جو word ہے وہ Greek word سے tribe کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے change تو ہماری body کے اندر جو بھی changes آ رہی ہیں Chemicals کی جو changes آ رہی ہیں ان سب ہی changes کو ہم Metabolism کہتے ہیں اب Metabolism کے اندر دو طرح کے reactions ہوتے ہیں ایک وہ reactions جن کے اندر نئی چیزیں بن رہی ہیں synthesize ہو رہی ہیں تو ایسی changes کو ہم این امبولک چینجز یا این امبولک رییکشنز کہتے ہیں یا این امبولیزم کہتے ہیں جس کے اندر دو چیزیں مل کے ایک نئی چیز بنائیں مثال کے طور پر پودے کاربن ڈیکسائیڈ اور پانی کو بلا کر اپنا کھانا بناتے ہیں تو اس کو این امبولک رییکشنز کہیں گے یعنی ایک چیز نئی بنی ہے سنتسائز ہوئی ہے یا پھر ہماری باڈی کے اندر ترہ ترہ کی کیمیکلز بن رہے ہیں جیسے انسورین بن رہی ہے جیسے ہرمونز ہماری باڈی کے اندر بہت سارے بن رہے ہیں یا پھر ہماری باڈی کے اندر وہ کیمیکل کمپاؤنٹس جو کہ سیل کے اندر ضروری ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم این امبولیزم یا این امبولک رییکشنز کہتے ہیں ہیموگلوبن ہوتا ہے یا پھر مایوگلوبن ہوتا ہے یہ ہم کھاتے نہیں ہیں ہماری باڈی ان کو کیمیکل رییکشنز کے بدولت مقلیف ایلیمنٹس کو ملا کے بناتی ہے تو یہ سنتیٹیگ رییکشنز کہلاتیں دوسری طرح کے وہ holes ہوتے ہیں جس میں ہماری باڈی بڑے کمپاؤنٹس کو توڑ کے سمپلیفائی کرتی ہے تو ہمارے سیل ان کو یوز کرسکے ہماری باڈی ان کو یوز کرسکے ایسے فیڈی ان کیٹہ بولی کیرینٹس کہتے ہیں کیٹہ کا مطلب ہے کٹ تو ایسا فیڈی کو بہت ساہی جائے تو ایسا فیڈی اندرم کیا ریکشنز taxmaan کو ہمم کیٹ بولیگ بھولی کی شادہ ہے chemical reactions جو ہوتے ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتے ان reactions کو proceed کرانے کے لیے ہماری body کے اندر کچھ ایسے substances ہوتے ہیں جو ان reactions کو complete کرواتے ہیں یا ان reactions کو start up کرواتے ہیں ایسے reactions کو ہم chemical catalyst کہتے ہیں یعنی catalyst وہ substances ہوتے ہیں جو کہ کسی chemical reaction کے اندر ہم aid کرتے ہیں یا پھر aid ہوتے ہیں اور وہ خود اس chemical reaction کے اندر نہ تو reactant کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ aid نہیں ہوتے اور نہ ہی product میں ہوتے ہیں بلکہ یہ chemical reactions کو accelerate کرتے ہیں speed up کرتے ہیں تاکہ chemical reaction جلدی perform ہو جائے یا پھر کچھ ایسے reactions ہوتے ہیں جو بہت ہی speed ہوتے ہیں بہت ہی تیز ہوتے ہیں تو ان chemical reactions کو slow کرنے کے لیے بھی ہماری body کے اندرے سے catalyst موجود ہوتے ہیں ایسے substances جو کسی chemical reactions میں ہم aid کریں یا aid ہوں وہ خود اس میں شامل نہ ہوں بلکہ اس reactions کو speed up کریں اس reaction کو slow down کریں ایسے substances کو ہم catalyst کہتے ہیں اب چونکہ بات ہو رہی ہے living organism کی تو living organism کی body کے اندر جو catalyst ہوتے ہیں انہیں بائیو catalyst کہہ سکتے ہیں بائیو catalyst کیونکہ یہ living کی body کے اندر ہیں تو بائیو catalyst جو ہماری body کے اندر ہیں انہیں ہم enzyme کہتے ہیں تو ڈیئر لرنرز آج ہم enzyme کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ enzyme ہماری body کے اندر کیوں ہیں کیسے کیسے ہوتے ہیں نیچویں صدی میں یعنی 1833 میں سر انسلین پائن ایک scientist تھے جو کہ research کر رہے تھے وہ sugar کو alcohol میں convert کر رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس process میں ان کی yeast help کر رہا ہے yeast ایک microscopic organism ہے پائن دیکھتے ہیں کہ yeast وہ organism ہے جو کہ ایک reactions کو complete کروانے میں help کر رہا ہے یا sugar کو alcohol میں convert کر رہا ہے fermentation کے process کے through تو وہ enzyme loves کا مطلب ہے in en en کا مطلب ہے enzyme مطلب yeast یعنی yeast کے اندر یہ ability ہے کہ وہ ایک substance کو دوسرے substance میں useful substance میں convert کر رہا ہے تو اسی لیے اس substance کو یا اس organism کو middleman کہتے ہیں لیکن 1878 میں servilhealum کونے نے اس substance کو نام دیا اس organism کو نام دیا enzyme تو enzyme کا نام جو ہے وہ servilhealum کونے نے رکھا اور آج بھی ہم اگر پڑھتے ہیں تو یہ discovery انہی کے نام پہ ہے enzyme discover کیے تھے servilhealum کونے نے 1878 میں یعنی 1878 میں انہوں نے enzyme کا word سب سے پہلی یوز کیا تھا تو جیسا کہ enzyme جو ہوتے ہیں ہماری body کے اندر وہ substance ہیں جو ہماری body کے اندر تمام چلنے والے chemical reactions کو speed up کرواتے ہیں یا پھر reactions کو proceed کرواتے ہیں اس لیے ہم ان کو enzyme کہتے ہیں اب enzyme جو ہوتے ہیں وہ protein کے بنے ہوئے substance ہیں enzymes are protein in nature یہ protein جن کا basic unit amino acid depend کرتا ہے amino acid کی bond پہ enzyme کس structure کے ہو سکتے ہیں تو different types of enzymes ہماری body کے اندر ملتے ہیں لیکن normal انسان کے اندر تقریباً 1500 تک enzymes بنتے ہیں اندر پر فرم ڈیر ایکشن ایز دی لور ڈاؤن ایکٹیویشن اینرجی یا اپٹیمم اینرجی اپٹیمم اینرجی اندر ایکشن بہت ہی سپیسپک نیچر کے ہوتے ہیں اب یہ انزائیم جو ہوتے ہیں ان کے ایک سائٹ ہوتی ہے جہاں پہ آ کر کوئی سبسس اٹیچ ہوگا اور پھر وہ رییکشن میں ہیلپ کریں گے اس جگہ کو ہم ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ انزائیم ہے اور انزائیم کے اوپر یہ جگہ آپ کو دیکھ رہی ہے ایکٹیو سائٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ آگر سبس اٹیس ہوگا اور پھر آگر وہ سبس سائٹ ہوتے ہیں اور اپنا رییکشن پرفرم کرتے ہیں انزائیم سار اس پیس فکی نیجر کا مطلب یہ ہے کہ انزائیم کی وہ جگہ جو ایکٹیو سائٹ کہلاتی ہے وہ بہت ہی کمپلیمنٹ ہی ہوتی ہے اس جگہ پہ وہ سبس سائٹ ہوتا جو کہ اس میں فٹ آئے گا انزائیم اور سبسٹنس جب آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ہم اسے انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس کہتے ہیں جس سبسٹنس کے ساتھ انزائیم جا کے اٹیس ہوتا ہے اسے ہم سبسٹریٹ کہتے ہیں انزائیم کی ایکٹیو سائٹ کے ساتھ ایک اور سائٹ بھی ہوتی جس ہم ایلو سٹرک سائٹ وہ سائٹ جہاں پہ جا کر انہیبیٹر اٹیس ہوتے ہیں انہیبیٹر کا مطلب ہے وہ کو فیکٹر جو کہ انزائیم کا فنکشن سٹاپ کر دیں مثال کے طور پر اگر ہمارے باڈی کے اندر بہت ساری کیمیکل رییکشن ہو رہے ہیں پروٹین بن رہے ہیں یا تو پھر کچھ یا پھر اگر ہم کوئی میڈیس کھال لیتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے انزائیم کا فنکشن ڈسٹرک کرتی ہے تو انہیبیٹر جو ہیں انزائیم کا فنکشن بند کر سکتی ہیں پھر ہماری باڈی کے اندر رییکشن نہیں ہوتے اور ہماری باڈی کا میٹاپول سکتا تو اب یہاں پہ یہ بات بہت سمپل اور کلیر ہو چکی ہے کہ ہر سبسنس کے لیے الیدہ الیدہ انزائیم ہوتے ہیں جو کہ جا کر سبسنس کے ساتھ ہوں گے بائین ہوں گے اس کو کیٹلائز کریں گے یا تو نئی چیزیں سنتیزائز کریں گے بہت سارے انزائیم آٹومیٹیکل کام بھی کرتے ہیں بہت سارے انزائیم جو ہیں وہ رییکشن کو پروشید کرواتے ہیں لیکن انزائیم کے ساتھ بھی کچھ چیزیں آٹیج ہوتی ہیں جو کہ انزائیم کا فنکشن ایکٹیویٹ کرتے ہیں جنہیں کو فیکٹر کہتے ہیں یہ کو فیکٹر دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک کو فیکٹر جنہیں ان آرگینک فیکٹر کہتے ہیں اور دوسری کو فیکٹر کہتے ہیں ان آرگینک فیکٹر کے اندر موسٹ میٹلک آئین آتے ہیں جیسے کلشم آئین ہو گیا جیسے مگنیشم ہو گیا جیسے فیرک ہو گیا جیسے زنک ہو گیا یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو جا کر انزائم کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں اور انزائم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اسی لئے موسٹ ہمیں پرسکرائب کرتے ہیں اسی لئے ہم اپنی باڈی کے اندر کیلسیم یا آئیرن یا میکنیشم لیتے ہیں تاکہ یہ جا کر ہماری باڈی کے انزائم کو ایکٹیویٹ کریں اور انزائم ہماری باڈی کے اندر میٹابولک رییکشن کروائیں ہماری باڈی کے اندر کیمیکل پوسیس کروائیں تاکہ ہماری باڈی کے اندر تمام رییکشن ہو سکیں ہماری باڈی کے اندر چیز ڈیولپ ہو سکیں دوسرے جو کو فیکٹر ہیں جیسے ہم آرگینک فیکٹر کہتے ہیں آرگینک فیکٹر جو ہوتے ہیں جیسے وائٹیمین اے ہو گیا جیسے وائٹیمین بی کامپلیکس ہو گیا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وائٹیمین کھائیں وائٹیمین اسی لیے ہمیں کھلائی جاتی ہیں تاکہ وائٹیمین ہماری باڈی کے اندر جا کر انزائم ساتھ بائنڈ ہوتی ہیں اور انزائم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں تاکہ انزائم ہماری باڈی کے اندر کیمیکل رییکشن پرفارم کروائیں اور ہماری باڈی کے اندر تمام بو رییکشن جو کی باڈی کی نید ہے ہماری وائٹیمین ہماری باڈی کے اندر کیمیکل رییکشن کو پرفارم کرانے میں ہلپ کرتے ہیں کیونکہ یہ انزائم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہ دوسری طرح کے کو فیکٹر ہیں جنہیں ہم کو انزائم بھی کہتے ہیں اور یہ اورگینک فیکٹر وائٹیمین ہوتی ہیں جو انارگینک فیکٹر ہوتے ہیں یہ ایونک بانڈ بناتے ہیں انزائم کے ساتھ اور سٹرونگ لی اٹیسٹ ہو جاتے ہیں ان کے بیس میں سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے اور جبکہ کو فیکٹر کو انزائم جو ہوتے ہیں جو جنہیں وائٹیمن کہتے ہیں یہ ایک انزائم کے ساتھ ہوسکتے ہیں جبکہ دوسرے انزائم کے ساتھ ہوسکتے ہیں یعنی ایک انزائم کے ساتھ ہونے پاس دوسرے ساتھ ہوسکتے ہیں یہ کو فیکٹر ہماری باڈی کے لیے بھی انزائم کے رول پلے کروانے میں ہلپ کرتے ہیں میں ہی بتایا تھا کہ انزائم پروٹین کے بنے ہوتے ہیں پروٹین سے ہوتے ہیں اگر ہماری باڈی کے اندر ایسید انوارمن ہو جائے ہماری باڈی کے لیول بڑھ جائے تو ان کا فنکشن ڈسٹرپ ہوتا ہے موسٹ انزائم سے ہوتے ہیں وہ 7.3 to 7.4 پیش پہ نورمل ورگ کرتے ہیں اگر ہم پیش کم کرتے ہیں یعنی 7 سے ہماری باڈی کے پیش کم ہوتی ہے اگر ہماری باڈی کے اندر پیش بڑھ جاتی ہے سات سے اوپر ہو جاتی ہے تو بیسک انوارمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے نورمل سات پیش پہ ہماری باڈی کے اندر انزائم بیسٹ ورگ کرتے ہیں لیکن ہماری باڈی اندر دو انزائم ہیں جو کام کرتے ہیں اور بیسک انوارمنٹ بھی کام کرتے ہیں جیسے پیپسن پیپسن ہماری اسٹمک کے اندر بنتا ہے پیپسن پیپسن کے اندر موسی انوارمنٹ رہتا تو پیپسن جو انوارمنٹ بھی کام کر لیتا ہے اور دوسرا انزائم جو ٹرپسن ہے جو اندر ہوتا ہے ہماری بیسک انوارمنٹ کے اندر بھی کام کر سکتا ہے ہیٹ بڑھنے سے ان کی بانڈ کی جو اور ہیٹ بڑھنے سے بڑی کا تیمپریچر رائز ہونے سے بھی ان کا فنکشن دستر ہوتا ہے ہم ہم نورمل تیمپریچر 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 بیسٹ ورک کرتے ہیں لیکن تیمپریچر ڈکریز ہو جائے تو انزائم کا فنکشن میٹابولک پروسیس ڈسٹرگ ہوتے ہیں ایک سائنٹسٹ ہے ایمیل فیشر وہ بتاتے ہیں کہ ہر انزائم کی ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہوتی جیسے لک ہر لک کی ایک اسپیسفیق کی ہوتی ہے اور وہ ہی کی اس لک کو انلوک کرنے میں یوز کی جاتی ہے بلکل اسی طرح ایک سب سٹریٹ کے لیے ایک انزائم جو ہوگا وہ اسپیسفیق ہوگا اور وہ اسی کے ساتھ جا کر بائنڈ ہوگا وہ بلکل چینج نہیں ہوتا اٹھارہ سوچرانے میں سر ایمیل فیشر نے یہ کہا تھا ان کا یہ جو موڈل ہے ان کا جو آئیڈیا ہے اس نوٹ بی چینج ایوی سب سٹریٹ اسپیسفیق انزائم دیکھ اپن دیٹ سب سٹریٹ این دوسن ایک اپن ایو 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 سب سن سو دس موڈل اس موڈل 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 جو موڈ موڈل موڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیو موڈل یہ موڈل سر ڈینیل کوشلن نے دیا تھا سر ڈینیل کوشلن بتاتے ہیں کہ ہر انزائم کی سپیسفک سائٹ ہوتی ہے بائنڈنگ سائٹ جو ہوتی ہے وہ ویریبل ہو سکتی ہے جب تک سب سب سٹریٹ اس کے اندر ہوتی رہتی ہے اور سب سٹریٹ جا کر اس میں فٹ ہوتا اس دیا تھا تو یہ دو موڈل ہیں جو کہ انزائم کے ایکٹیف سائٹ کے بارے میں ہیں کچھ اگزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ہماری باڈی انزائم ہوتے ہیں اور سپیسپیکل سپسنس پر ریئیٹ کرتے ہیں جیسے اگر ہم لپیٹ کھاتے ہیں سرپی والے چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر لائپیز ایک انزائم بنتا ہے جو کہ لپیٹ کو کیٹیلائز کرتا ہے فیٹی ایسید کو کیٹیلائز کرتا ہے ان کو بریک کرتا ہے ان کو سمپلی فائی کرتا ہے دوسرا کہ ہم کاربوائی کھاتے ہیں شگر کھاتے ہیں مٹھاس چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے لئے ہماری باڈی کے اندر کاربو ائی یا امائی لیز ایک انزائم بنتا ہے جو کہ ان کاربوائی کی چیزوں کو کیٹیلائز کرتا ہے یا تو پھر اگر ہم پروٹینز کھاتے ہیں تو ان کو پروٹینز کو بریک کرنے کے لئے ہماری باڈی اندر سبسکرائب کرنا چاہیے تو یہاں پہ سبسکرائب بٹن موجود ہے نیچے سبسکرائب کریں